بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل کریں گے ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں یہ ایک ویڈیو دکھانے لگا ہوں میں آپ کو یہ ویڈیو جو ہے ایڈ ناک ابو دھابی نیشنل آئلنڈ گیس تھی یہ ویڈیو ہے اور ہول وچر کا اس سے پہلے شاید کنسپٹ نہ ہوتا ہول وچر جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے پہلے اس بی ام سٹینڈ میں میں پڑھا چکا ہوں یہ ابو دھابی آئلنڈ گیس میں آپ کو ایڈ ناک کی ویڈیو دکھانے لگا ہوں جس میں بغیر پرمیٹ کے جا کے کچھ لوگوں نے بغیر پرمیٹ جا کے کام کرنا شروع کیا جہاں پہ گیس ٹیسٹنگ نہیں ہوئی گیس منیٹرین نہیں ہوئی بغیر پرمیٹ جا کے کنفائنٹ سپیس کے اندر انٹریز ہر لی وہاں پہ آگے موجود تھی ایچ ٹو ایس ہیڈروجن سلفائیڈ موجود تھی اور آپ کو پتہ ہے ہیڈروجن سلفائیڈ ایک سائنٹ کلر گیس ہے جس سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ ویڈن پرنٹی سیکرڈ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے تو وہاں پہ ایک بندے کو جو ہے گیس کی وجہ سے وہ ایک بندہ بھی ہوش ہوا اس کو بچانے کے لیے دوسرا انٹر ہوا پھر تیسرا انٹر ہوا چوتھا انٹر ہوا یک کے بعد چار لوگ وہاں پہ کرفائنٹ سپیس انٹر ہوا ہے اور سب کے ڈیتھ ہو گئی تو ابھی یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھو اس میں ویڈیو میں تمام چیزیں کلیر کھی گئی ہیں یہ تقریبا شاہ فیلڈ میں جو ہے یہ واقعہ ہوا دو ہزار آٹھ نو کے درمیان اور یہ کنفائنٹ سپیس ہے یہاں پہ ایچکویس موجود ہے وہاں پہ کام کرنے کے لیے ٹیم گئی اور یہ ایک ورکر ہے غفار یہ کہانی اپنی سنا رہا ہے کہ کس طرح ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا یہ ورکر سارے ورکشاپ کے اندر بیزی تھے تو ایک ان کا سپروائزر آیا اور ورکشاپ سے ان کو لے کے گیا کہ کہتا کہ آجو آپ لوگ میرے ساتھ چلو ہم نے کنفائنٹ سپیس پہ کام کرنے کے لیے جانا ہے یہ دیکھیں نو پرمیٹ ہے جی نو پرمیٹ پہ وہ جا رہے ہیں پرمیٹ نہیں ہے اور کنفائنٹ سپیس پہ کام کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ جیناب بالونز بھی لگا ہوا ہے یہ کنفائنٹ سپیس ہے اور آپ کو پتا ہے کنفائنٹ سپیس میں ڈو نیٹ انٹرل لکھا ہوتا ہے پرمیٹ ریکوائیڈ ہوتا ہے لیکن وہ بغیر پرمیٹ سے لے گئے اور اندر کنفائنٹ سپیس میں ایچ ٹو ایس موجود ہے یہ جناب کنفائنٹ سپیس کے اندر ایک بندہ انٹر ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ بندہ وہاں پہ ایچ پو ایس کی وجہ سے گر چکا ہے یہ بندہ ایچ پو ایس کی وجہ سے گر چکا ہے اور اس کو بچانے کے لیے دیکھیں دوسرا بندہ کیونکہ لوگوں کے پاس ایچ ٹو ایس سے اویرنس ہی نہیں ہے نا کہ اندر ایچ ٹو ایس ہے تو ہمیں نہیں جانا چاہیے ایس کیو ٹیم کو بھلانے چاہیے تھا لیکن وہ پھر اویرنس نہ ہونے کے وجہ سے اندر جا رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں ایک اور بندہ یہاں پہ جو ہے گر گیا پھر تیسرا بندہ انٹر ہو گیا یہ چوتھا بندہ بھی اندر چلا گیا چار لوگ یہاں پہ بہوش ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ایچ ٹو ایس اب ایمرجنسی ٹیم آئی ہے انہوں نے سکابہ یوز کیا ہے اور سکابہ یوز کر کے ان لوگوں کو ریسٹیو کر لیا وہاں سے نکال لیا اور وہ ہاسپیٹر بھیجیا ہے تو آپ لوگوں کے اس سے تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا تو آپ لوگوں نے سکابہ یوز کیا ہے یہ جو ہے نا آپ لوگوں کو سمجھ آئی اس کی چیز کی بلکل ساری یہ بات سمجھ آئے گے کہ ایک تو ویڈاوٹ پرمیٹ کہیں جانا نہیں ہے ہاں جے کسی بھی کام کے لیے پرمیٹ لازمی ہے یعنی ہاں پرمیٹ ہوگی تو کام ہوگا جب پرمیٹ نہیں تو کام نہیں جانا اور ایک اور بات ہے ان کے پاس جو سیفنگ والے ٹول تھے وہ بھی نہیں تھے یعنی کہ پی 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 بھی نہیں تھے نا پی پی آئی بھی نہیں تھے بلکل بیٹا وہ بھی پی پی بھی گیس مانیٹر نہیں تھے گیس ماسک نہیں تھے ایون کے ان کے پاس آویرنس نہیں تھی ان کے پاس ٹریننگ نہیں تھی کہ ایک بندہ بے ہوش ہو گیا ہے تو دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ وہ امیجیٹلی فوری طور پر وہ ریسٹیو کو بلانے ٹھیک ہے اویرنس نہیں تھی ان کے پاس نا کہ ریسٹیو کو بلانے کے بجائے وہ ایک اس کو اور لوگ کو جو ہے نا اندر انٹر ہوتے رہے یہ ایسا کام ہو گیا کہ ایک بندے کو کرنٹ لگ جائے آپ بجائے سوچ آف کرنے کے بجائے پاور سپلائی آف کرنے کے آپ جناب اس کو ہاتھ سے پکڑنے اور کہیں گے آج ہو جی میں آپ کو بچا رہا ہوں کو ظاہر ہے پھر آپ بھی ساتھ جگڑے جائیں گے یہ تو دیکھے نا ایک کو لڑائی والا چکر تھی نہیں ہے چار لڑ رہے ہیں تو ایک کو مار رہے ہیں تو تین جائیں گے تو اس کو چھڑوا لیں گے یہ چکر نہیں کیونکہ یہ خطرناک چیزیں ہیں وہ بھی ڈیٹھ ہو جائیں گے ہاں سائلنٹ کلر گیس ہے یہ اس میں یعنی پتہ ہی نہیں چلتا جیسے آپ نے کہا کہ یہ سائلنٹ کلر گیس سائلنٹ کلر گیس ہے اس کی ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹوئنٹی سیکنڈ کس طرح جو ہے لوگ وہ ہو رہے ہیں گھر رہے ہیں میں آپ کو ہوا بھی اے بار ڈیو کے ہاں